کام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اگر اس ملعون اور اس خبیص نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیا کتھے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا بات چیز بھی نہیں کروں گا آؤ میں اعلان کرتا ہوں آٹھ دن کے اندر تم دلی پہنچو کسی میدان میں پہنچو اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ انشاءاللہ اللہ لزیز یہ وقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا ہم آئیں گے تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں یہ نیوز انکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں قرآن اسلام رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لئے ذرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں وہ بھی سارے نیوز انکر یہ پنڈی سب جمع ہو جائے میدان میں یہ فقیر قادری حاضر ہوگا ایک بڑی آگ جلائی جائے آگ لگائی جائے میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا تو بھی آگ میں داخل ہوتا جو سلامت رہے گا اس کا دین حد پہ جانا جائے بہت ہو گیا اے مسلمانوں بہت ہو گیا یہ حتجاج بہت ہو گئے پروٹسٹ بہت ہو گیا ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو اس کا سر چاہیے آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں زمانہ گزر گیا آج سو سال ہو گیا سرکار غریب نباز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا معاین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی گوٹ جائے گا انشاءاللہ اللہ لزی میں گنہگار ضرور ہوں میرے اخلاق برے ضرور ہیں لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی قرآن کی آئے گی نام مصطفیٰ کی آئے گی میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں آؤ تم سارے پنڈت مل کر کیا آؤ آگ لگائی جائے تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا تم بھی آگ میں آ جانا دیکھتے ہیں جس کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی اور انشاءاللہ اللہ لزی مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب زلدلال کا ہے میرے رب زلدلال کا ہے بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اب احتجاج نہیں اب پروٹس نہیں سیدھے آرپار کی بات میری یہ بات پہنچا دی جائے اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا اس کا جواب نہیں آئے گا ہی جرم کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا ان کی ماں نے اتنا دودھی نہیں پلایا یہ ذرخری اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھوک تو سکتے ہیں لیکن آؤ مباحلے کی میں دعوت دے رہا ہوں مباحلے کی دعوت قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباحلہ کرنے کا حکم دیا تھا جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوَ أَبْنَا أَنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فُمَّنَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ اے رسول ان کو بلالیں آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں اور خود ہی جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ اپنی عورتیں لے آؤ بیٹھیں گے میدان میں اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لانت بھیج اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس چلو بلاؤ مباحلہ کرتے ہیں ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے مباحلے میں ڈیبیٹ نہیں سیدھے میدان میں عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی حضور آئے کس کو لے کر سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ حسن مجتبہ کو حسین آزم کو مولا علی کرام اللہ وجہ کریم کو پانچ لوگ آئے تھے نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بڑھے پادری نے کہا اے نادانوں کس کو تم نے مباحلے کے لیے بلا لیا اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گے اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباحلے کی برکت سے یقین ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے میرے پیر و مرشد کی نسبت میں نے لیا کافی ہے انشاءاللہ العظیم مباحلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا جواب آ جائے اے سنی مسلمانوں انتظار کرو اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے کس کی کتاب حق ہے کس کا رسول حق ہے اسی بات پر خاتمہ ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين